تت یہ سانکیتی کہیں اوم ڈاریکٹ ہے برم کا اور تت یہ سانکیتی کہیں ست بھی سانکیتی کہیں یہ داس بتائے گا اور داس کے ان منطروں کا دان کرنے ابھی کسی کو ادھکار نہیں ہے یہ داس ہی ان کو دے سکتا ہے یہ پرماتما کا آدیس ہے اور مجد داس سے نام پرات کر کے کوئی پاپ آتما سوئم گروہ بن کر یہ نام دیتا ہے وہ ڈوپلیکیٹ آدمی ہے اسے بچ کر رہنا ہے وہ اپنا بھی جیون ورث کر رہا ہے کیونکہ پرماتما کا شکے ساتھ دوکھا کر رہا ہے وہ کال کے دودھ کا کام کر رہا ہے اسے ساودھان رہنا ہے اب کال نے کیسا ظلم کروا رکھا ہمارے ساتھ کہ کال نے ایسی سادنہ دے دی برم نے اپنے نقلی گروہوں رسیوں مہرسیوں دوارہ منڈلیسروں کے دوارہ اور انہوں نے جو سادنہ کی اس سے پربھو پراپی ہوئی نہیں تو سبھی نے اپنا ودھان بتا دیا کہ پرماتما نراکار ہے اور اس نے پرتیگیا کر رکھی ہے کہ میں کبھی بھی کسی کو درسن نہیں دوں گا گیتا جہ دہنمبر ساتھ کے سلوک چوبیس اور پتیس میں کہ یہ مورخ دن سمدائے مجھ کو منوش روپ میں مانتا ہے شریف کرسن روپ میں دیکھ رہا ہے میں کرسن نہیں ہوں اور یہ میرے گٹیا انوتم میرے اس گٹیا نیم سے پریجیت نہیں ہے کہ میں کبھی بھی کسی کے سامنے پرگٹ نہیں ہوتا میں کسی کو درسن نہیں دیتا اس نے پرتیگیا کر رکھی ہے کہ میں کبھی بھی اپنے واسطوک روپ میں کسی کو درسن نہیں دوں گا تو اپنے آتما جس کارن سے پرتیک پرانی نے پرتیک مانوں نے اس لوکویت کے آدھار سے یہ فائنل کر لیا کہ گوڑ ڈیز فورم لیس پرماتما نیراکار ہے ہم ویشنو جی کی پوزہ کرتے تھے شریف کرسن جی کو اس روپ میں مانتے تھے بھگوان سیو جی کی ویسے سادر سے پوزہ کرتے تھے اور پھر بھی کوئی بات کرتا تھا کہ دھیان لگاتا ہوں میں کوئی پوچھتا بھی کیا دیکھتے ہو کہ بس پرکاس ہی پرکاس دیکھتے ہیں بھگوان کیسا ہے بھگوان تو نیراکار ہے اور ویشنو جی کیا ہے پھر شریف ویشنو جی کی ہم مورتی لیے ہوئے ہیں اس کو پوزہ کرتے ہیں اس کو بھگوان اسٹ مانتے ہیں اور پھر بھی کہتے تھے کہ گوڑ ڈیز فورم لیس بھگوان تو نیراکار ہے تو یہ تھا ایک لوک وید تھا پرمیشور کبیر جی کہتے ہیں کہ خوجد خوجد تھا کیا انت کہا بیچو نے پریتن کر کر تھک لیے درسن ہوئے نہیں کیونکہ ان کی وی آف ورسی پر رونگ تھی ان کی پوزہ کی ویدھی ٹھیک نہیں تھی جس کارن سے پرماتما کہ درسن ہوئے نہیں اور سب ہی نے اپنا ایک ہی صدھاند فائنل کر دیا پرماتما نیراکار ہے اب کال نے یہ دعاو چلنا تھا کہ پرماتما بھی آ سکتے ہیں اپنی پیری آتماؤں کے لیے اور وہ کہیں گے آئی ایم گوڈ میں بھگوان ہوں کوئی نہیں سنے گا اس کو ڈلے ماریں گے پتھر ماریں گے کہ گوڈ پرماتما تو نیراکار ہے مسلمان دھرم میں یہ دھی کوئی یہ کہتا ہے کہ پرماتما ساکار ہے وہ دنڈ کادی کاری ہے پناہ تماؤں ایسے ہی عیسائی دھرم میں پرماتما کو شاکار نہیں مانتے ہیں کہ اول فرستوں کو وہ مانتے ہیں دیوتاوں کو فرستوں کو ایسے ہی مسلمان دھرم میں ایسے ہی ہندو دھرم میں پرماتما کو نیراکار ہی رٹلا رکھی تھی ایسے ہی سکھ دھرم میں نیرنگکار کہیں توں ہی ایک نیرنگکار جبکہ پرماتما ساکار ہے من صدرش ہے سہ صدرش ہے اس کا نام کبیر ہے تو پنیاتما جو پرمیسور یہاں آئے اس کال بھگوان نے پرماتما کی ایک بات نہیں ہمیں سننے دی یہ نقلی گرو سنتریسی مہرسی کہتے رہے کہ پرماتما تو نیراکار ہے یہ جھوٹ بولتا ہے زلاحہ اور یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اور برما بشنو محس کو یہ ناسوان بتاتا ہے دیوتاؤں کی نندہ کرتا ہے اس کی باتیں مت سننا ہندو کہتے یہ مسلمان ہے مسلمان کہتے یہ ہندو ہے اس کی باتیں مت سننا اور پرماتما کہتے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں میرا نام کبیر اور آتم ادھار کارنے آفگت دھریا شریر کہتے ہندو اور مسلمان کے بیچ میں میرا ہی نام کبیر ہے اور تمہارا کلان کرنے کے لئے آفگت وہ پورن پرماتما ہی کبیر روپ میں پرگٹ ہے لیکن جی نے ستسنگ کر رہے تھے سیکھڑوں سردھالوں پریم سے سردھا سے ستسنگ سن رہے تھے وہ بتا رہے سری وشنو جی یہ عزر و عمر ہیں ان کے کوئی ماتا پتا نہیں ہے سرویس ور ہیں محیس ور ہیں سب کے مالک ہیں یہی پوزہ کے یوگ ہیں سرو سکھدائی بھگوان ہیں ان کا کوئی جنم مرتو نہیں ہوتا یہی برمہ روپ میں اتپتی کرتے ہیں اور وشنو روپ میں یہ ستھی کرتے ہیں اور شیو روپ میں سہار کرتے ہیں ادھ روہ مرح بڑی بڑی لمبی کثھائیں سناتے ہیں یہی شری کرشن روپ میں آتریت ہوئے یہی شری رام چندر روپ میں آتریت ہوئے ایسے بہت سی کثھا سنائی تب پرمیشور کبیر جی نے کھڑا ہو کر پرسند کیا کہ سوامی جی آپ کہتے ہو کہ شری وشن جی کا کوئی مات پتہ نہیں ہے اور میں نے ایک برہمن پڑھ رہا تھا کثھا سنا رہا تھا میں نے اسے سنا کہ شری وشن جی کا جنم بھگوان شیو اور پاربتی سے ہوا شیو پران رودر سہیتا ادھائے نمبر چھ سات میں آپ کہتے ہیں ادھرو عمر ہیں ان کے کوئی جنمات پتہ نہیں کرپا سنکھ کا سمادھان کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ کون بر ماں کا پتہ ہے کون وشن کی ماں سنکر کا دادہ کون ہے ہم کو دے بتا اب جو ہی اس نے شیو پران کھول کر دیکھا اس میں پرتیکس لکھا تھا کہ سدا شیو اور درگا کہ سنیوگ سے وشن جی کا جنم ہوا اس کا نام وشن رکھا اب صد گرند سن سکرط میں تھی شیو پران بھی سن سکرط بہن سامنے تھی اسے نے پڑھ لیا جان لیا سمجھ لیا لیکن اب ایمان وص اپنی عجت بیجتی کا پرتیشتہ کا سوال بنا لیا ان نالا کا نے ماننی چاہیے تھی ہار سوکار کر لینا چاہیے تھا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو بچہ چلو بگوان نامان بالک تمان لے پانچ سال کی عمر کے پانچ ورس کی آئیو تھی لیلا میں کبیر پرمیشور کی دکھا رہے تھے وہ کیونکہ وہ پرتے کی یگ میں ایک سیسو روپ دھارن کر ست لوگ سے چل کر آتے ہیں سیسری ایک بالک کا روپ دھارن کر کے پرگٹ ہوتے ہیں دیرے دیرے لیلا میں وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس میں پانچ ورس کی آئیو تھی لیکن اب ایمان ورس مانا نہیں شیو پران آپ کو دکھاتے ہیں اپنے آتماؤ یہ وہ صد گرن تھے ہزاروں ورس پہلے لیپی بد ہیں شری وید ویاس چی دوار اور یہ برہمن یہ رسی مہرس مڈلیس ور ان کو پڑھتے رہے آج تک ہمیں یہ کلیر نہیں کر سکے کہ برما ویشنو محیس یہ کیس اتھی تھی میں ان کو سرویس ور محیس ور سور سکت ایمان بتاتے رہے ان کے کوئی مات پتا لیت اور شری پہلے دیوی بھاگو دکھاتے ہیں یہ سویم سوی کار کرتے ہم تو ناس وان ہیں گنیات ماؤ پرمات ماؤ کا پانا اور پورن موکس کرانا کتی آسان بات ہے بلکل آسان سب سے ایزی ہے دو روٹی کا دندہ کرنا بھی کٹھین ہے لیکن موکس بلکل آسان کٹھین کیا چیز ہے کہ یہ وصوی ہونا کے جو ساد نام کر رہے ہیں یہ اماری صحیح ہے کیونکہ ساسطر ویدی کو منمانی پوزہ کرتے ہیں گیتا جی دہہ نمبر سوڑا کے سلوک تیئی سنسار ان کی نہ تو گتی ہوتی ہے نہ کوئی سکھ ہوتا ہے نہ ان کی کوئی سدھی ہوتی ہے یوز لیس اس داس کا عدیس ہے کہ آپ جی کو یہ پریپک کر دوں کہ ہم جو ساد نہ کریں فائنل ہے پھر تو ایک ایسا میتھڈ ہے ایسا خزانہ دے گیا پرمات مانے سوانس او سوانس کے سمرن کا ایک سوانس کی قیمت بھی اتنی جبردست ہے جس کا ورن نہیں کر سکتے ہیں اور وہ کوئی بھی کر سکتا ہے مزدور بھی کر سکتا ہے ساوکار بھی سیٹھ بھی دھنی بھی کر سکتا ہے راجہ بھی کر سکتا ہے رنگ بھی کر سکتا ہے اور بہت آسان سے کر سکتا ہے لیکن ہمارے اوپر جو بادائیں ہیں سب سے زیادہ بادہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ سنسار جو سادنائے کر رہا ہے جو کر 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 رہا ہے اور ہم نے وہ کرنی نہیں یدی ہم ان کو کریں گے تو ہمارا نام کھنڈ ہو جاگا ویدھی بھنگ ہو جائے ہم فاول ہو جاوان گے اور فاول ہونے سے گیم میں ہم ہار جاتے ہیں تو ہم جیسے سیتہ جی کو ایک ریخہ کھینچ دی گئی تھی کہ اسے باہر مت جانا تو سرک ست رہے گی اور راون آیا مانگنے کے لئے اس نے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے دو قدم رکھ کے ریخہ سے باہر آٹا دے دیتی ہوں ساتھوں کو جو ہی باہر گئی تو کتنا سنکٹ پرچیز کر لیا اس نے کتنی مسئیبت مول لے لی ایسے ہی یہ کال ہے پرماتما نے ریکھا کھینچ رہ کی اس کو نہ توڑ سوپنے میں بھنگ نہ ہونے دی سوپن بسے کہنے کہ سوپنے مجھے ہو جیسے ایک بھگت کہتا جی میں کبھی بیڈی نہیں پی سوپنے بیڈی پی نام لینے کے بعد تو سوپنے میں نہیں ٹوٹتا کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس مریادہ کو بہت سودانی سے نمیانا پھر آپ سفل آسانی سے ہو جاؤ گے تو پورا سنسار سماد جو ہے اسی رنگ میں رنگ ہوا ہے ہمارے ایک پریوار میں ایک دو صدد سے اپ دیسی ہوتے ہیں باقی کے اسی رنگ میں ہوتے ہیں دھیرے دھیرے آ جاتی ہے گاڑی لائن پر سمیں لگتا ہے تو تب تک ہم کبھی ایسی ہی کھینچہ تانی بن رہی ہے اور کال کا یہ داؤ ہے کہ اس کا نام گھنڈ ہو جا پھر میں اس کو اپنے آپ دیکھ لوں گا پرمی سور کہتے ہیں انت کوٹ باجی جہاں ہم نے رچے سکل برمند اور کہ کبھی رمک کروں یو کال کرے جیو گھنڈ پرمات ماں کہتے ہیں میں اتنا سمرت ہوں سارے برمند کی سب کچھ میں نے رچا میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن ہم نیم میں بند گئے ایک وچن دے چکے ہیں پرمات مہین کو کال کو کال نے کہا تھا برمند کہ پر آپ کے گیان پر آدھاری ترہے آپ کی مریاد آم رہے تو آپ کی مریاد آم نہ رہے تو پھر وہ ہمارا ہوگا تو پر می شروع کہتے ہیں جب تک ہنسا ہماری آنا اور کال لگے نہیں تیرا بانا جب تک ہماری مریاد میں بھکت رہے گا میرا صادق رہے گا ہماری آن کان مریاد میں تو کال کا ٹیک نہیں ہو سکتا تو کال سب سے پہلے یہی کام کرتا نام کو کھنڈیت کروانے کی چیشتہ کرتا ہے پھر جیسے کنیکشن کٹ گیا اپنا بجلی کا کنیکشن لے رکھے پنکھے بھی چل رہے ہیں ٹوب بھی جگ رہی ہے کولر بھی چل رہے ہیں سارے کام ہو رہے جو کنیکشن کٹ گیا کسی بھی کارن سے تو سب سو